ملک کا نام روشن کرنے پر قومی ہیرو ارشد ندیم کو الکبی ٹاؤن اور نیوز بین کے جانب سے پلوٹ کا تنفہ شیمن الکبی گروپ چہدری اورنگزیب کی ارشد ندیم کو مبارک بات کہا ناکافی سہولیات کے باوجود اولمپکس کی تاریخ میں انفرادی طور پر پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کر آپ نے پوری اقوم کا سرفخر سے بلند کر دیا ارشد ندیم نے ثابت کر دیا پاکستانی کسی سے کچھ نہیں پی ٹی آئے کو کیا سیٹیں ایسے ملیں گی جیسے کوئی ٹوفی ہو چیئرمن پی وز پارٹی بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں گھنگرج کہا اوپوزیشن لیڈر بتائیں بلے کا نشان کیا مینج ہی نہ تھا عدالت نے کہا تھا پی ٹی آئے نے پارٹی الیکشن میں دھانلی کی ان کی الیکشن مہم کا سر تھا نہ پاؤں این وقت میں فائدہ دیا گیا پی ٹی آئے نے جو نہیں مانگا وہ ملا جس کی آئین اور قانون میں گنجائش بھی نہیں ایک مری ہوئی پارٹی کو ایسے فیصلے سے فائدہ ملا کہ ان کی سیاست موبیلائز ہوئی ملک کو آئینی بہران میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بہران میرے یا وزیراعظم کی طرف سے نہیں پیدا کیا جا رہا وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی ایکسپو سینٹر میں دوسری بینرقوامی فوڈ اور ایگری کلچر نمائش کا افتتہ کہا پاکستان زرعی اجناس کی تین ارب ڈالر تک ایکسپورٹ کر رہا ہے وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی پیداوار بڑھانی ہوگی وزیراعظم سے ترک سرمایہ کاروں کے آلہ سطح کے وقت کی ملاقات کہا ترکی اور پاکستان کے عوام کے مابین مستالی برادرانہ تعلقات ہیں جو صدیوں پر محیط ہیں حکومت دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات کی فروغ کی خواہاں ہیں وزیراعظم کی بھی وزیراعظم سے ملاقات وزیراعظم سلامتاظرین کے مقانات کی تعمیر کے لیے پرعظم وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں عوامی ریلیف کے اقدامات پر باتچیت مختلف ترقیاتی منصوب ہو بشمول بجلی گیس اور ویگر مسائل پر تباہ دیا ہے عوام کو آنے والے دنوں میں خوشخبری ملے گی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا وفاقی وزیراعظم ویس لغاری نے واضح کر دیا کہا تمام آئی پی پیس کا جائزہ لے رہے ہیں توانائی شعبے کے مسائل حل کریں گے چند اناثر مایوس کی پھیلانی کی کوشش کرتے ہیں ملک بھر میں مہنگائی کا سنامی ایک ہفتہ میں ایک تیئیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ سات چیزوں کی قیمتوں میں کمی ایک کس کی قیمتوں میں استحکام ادارہ شمالیات نے آداد و شمار جاری کر دیئے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کا پارا اشاریہ تین فیصد بڑھ کر سترہ اشاریہ نو چھے فیصد بڑھ آگیا مسجد نبوی کے امام صالح بن محمد البدید کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد قومی اسمبلی اجلاس کا آغاز موزز مہمان کی تلاوت سے ہوا موزز مہمانوں کی موجودگی کی باوجود اہوان نے سیاسی محول گرم چیئرمن پیویس پارٹی بلاول بھٹو اپوزیشن پر برہم تنقید کے نشتر جلا دیئے اپوزیشن ارکان کبھی جوابی وار اہوان کا محول خراب ہونے پر سرورہ جے یو آئے مولانا فضل رحمان کو سعودی مہمانوں سے مازد کرنا پڑے مجزد نبی کے امام کا دورہ پاکستان عوام کے لیے باعث سے فخر ہے آرمی شیف جنرل آسم منیر کی ڈاکٹر سلاح بن محمد البدیر سے ملاقات میں گفتگو جی ایچ کیو میں موزز مہمان کا خیر مقدم آئی ایس پی آل کے مطابق ڈاکٹر سلاح بن محمد البدیر نے پاکستان کو مسلم دنیا میں اہم مقام کا حامل قرار دیا کہا پاکستان خطے میں امن اور سہکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے سپریم کورٹ میں ماغلہ نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق ایس کی سمات چیف جسٹس پاکستان خاضی فائز عیسیٰ کا سیکرٹری کابینا کامران علی افزل پر برہمی کا اظہار ریمارکس نے کہا کاش میرا بھی آپ جیسا کوئی بھائی ہوتا جو بھائی کو فائدہ پہنچانے کے لیے چیر پرسن رائیڈ لائف کو عہدے سے ہٹا دیتا وزیر آزم بتائیں کہ کیا ایسے شخص کو سیکرٹری ہونا چاہیے جس کے کمرشل مفادات ہوں کیوں نہ سیکرٹری کابینا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے اور چارج فریم کریں کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے جماعت اسلامی کے چودہ روزہ دھرنے میں ہاتھ کچھ نہ آیا بجلی کے نرک کم ہوئے نہ ہی تنخواہ دار تبکے کو ریلیف فراہم کرنے کا وعدہ پورا ہو سکا گرمیاں ختم ہونے پر بجلی کے بلوں میں کمی بھی متوقع موجودہ صورتحال پر سیاسی پندیتوں نے بھی چیمگوئیاں شروع کر دیں کسی نے اسے حکومت کی بہترین حکمت عملی قرار دیا تو کسی نے جماعت اسلامی کی دھرنے سے جان چھڑنے کی کوشش وزیر داخلہ موسی نتوی کا سعودی عرب جانے والے بھیکاریوں کے خلاف کارروائی کا اعلان سعودی صفی نواب بن سعید المالکی سے ملاقات میں کہا یہ مافیا پاکستان کا تشخص خراب کر رہا ہے سعودی عرب ہمارے لیے بے پناہ عقیدت و احترام کا محمر ہے باکستان میں اولمپکس کھیلوں کی تباہی ایسوسییشن کے سابق صدر عارف حسن ذمہ دار انیس سال تک عہدے پر تابض رہے آئین تبدیل کیا ان کے دور میں کوئی ایتلیٹ میڈل کی دور میں شامل نہیں ہو سکا باکسنگ ریسلنگ اور شوٹنگ کھلاریوں کو کوئی سہولیات میں اثر نہ تھی کروڑوں کی گرانڈ کے باوجود ایک بھی اکیڈمی قائم نہیں کی ان کے اندرس سالہ دور میں کبھی احتساب تک نہ ہوا بنگلہ دیش اس ٹیسٹ سیریز کے لیے آئی سی سی میچ آفیشنز کا اعلان سری لنکا کے رنجین مودگالے آئی سی سی میچ ریفری مقرر انگلینڈ کے ریچیڈ کیٹ بلیرو جنوبی افریقہ کے انپین ہولڈ سٹوک آن فیلڈ امپائر ہوں گے پہلا ٹیسٹ اکتیس سے پچیس اگرز تک راولپنڈی میں کھیلا جانے گا اور جشن ازادی کی تیاریاں کراچی سے خیبر سب زلالی پرچموں کے سٹال سچ گئے پی آئی اے کا جشن ازادی پر مسافروں کے لیے ریائیتی ٹکٹ کا اعلان